ساہس سروکار سی ایم یوگی کی ادھیاکشتہ میں اینکورڈ راجستریہ سمیتی کی گوشٹی میں سی ایم یوگی عادتنات نے کڑے دشانردیش تھی ہے کہ اینڈی پی ایس ماملوں کی فاسٹ ٹریک کورٹ میں سنوائی ہوگی ساتھی سی ایم نے کہا کہ مادک پدارتوں کی تذکری کسی ایک راج کی نہیں بلکہ پورے راست کی سمسیہ ہے جس سے نپٹنے کے لیے سبھی راجیوں کی سرکاروں کو ایک ساتھ آ کر کام کرنا پڑے گا وی ایوپے میں درگ مافیاؤں پر شکنجا کسنے میں بی جے پی کے دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ بھی آج کی چرچہ میں ہم جاننے کا پریاز کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ درگس تذکروں پر سی ایم یوگی عادتنات کی نظر جو ہے وہ ذرا تیڑی ہو گئی ہے جس کے بعد سی ایم یوگی عادتنات نیدشاہ نردیشت یہ ہے کہ جو درگس کے کاروبار میں لپت پائے جائے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کاروبار کی جائے گی وہی گورکپور میں ہوگا ان سی بی کا نیا زونل آفیس جانسی سہارنپور اور گازیپور میں بھی جلدی کھولیں گے این ٹی ایف کے تھانے ساتھ اس ایم یوگی عادتنات نے یہ بھی نردیشت یہ ہے کہ پنڈیت دین دیال کی جہنتی سے مہاتمہ گاندھی جہنتی تک پورے پردیش بھر میں پورے پردیش میں دیش ویاپی نشو کے خلاف جاغ رکتا بھی جان چلائے جائے گا جس میں یوان کو جاغ رکھ کرنے کا پریاس کیا جائے گا وہی نشو سے دور رہنے کی بھی جو جانکاری ہے جو اس کے فائدے ہیں وہ بھی پردیش کی جنتہ کو دیے جائیں گے تو بی جے پی کے نشو مکت پردیش کے دعوے میں کتنی سچائی ہے یا وپکشی پارٹیوں کا آروب کتنا ہوا ہوا ہوای ہے اس مدد پر چرچہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ساپا سے عارف حبیب ورش پترکار پر ایم ٹی وی پر بہت بہت سواگت کرتی ہوں بیویک جی سچائی کی شروعات میں آپ سے کرتی ہوں لگاتار وپکشی کہہ رہا ہے کہ یو پی میں اپراد بڑھ گئے ہیں جو ڈرگ مافیا ہے ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اس معاملے پر آپ کا کیا رکھ ہے دیکھ کے ایم ٹی وی پر شکر کام تو انہیسہ آروب لگانے کا رہا ہے اور آروب لگاتا بھی جائے گا میں نے کئی بار آکھتے راستی پینل کے بات کہی ہے اکتر پردیش میں جن مدن اپرادیوں کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے اور یوگی آدیت ناگ جی کی نیترکت میں شاشر پرساسن مجھوٹی سے اپنا کام کر رہا ہے شنگٹت اپرادی کروہوں کی کمر ٹوٹی ہے جس طرح سے وہ کونتے بھی نے ڈرگ مافیاؤں کو نشانے پر لینے کیلئے نردیشت کیا ہے ستی بات ہے ڈرگ تسکری ڈرگ سے پردیش ہی نہیں پورا راست پروابیت ہے اور راست بھی کیا کہہ لیجئے آج پورا دشت وشت سے پروابیت ہے تمام آتنگوادی سنگٹنوں کی ڈرگ تسکری سے ہی لائف لائن چلتی ہے اس کی ڈرگ تسکری سے پیسے سے تمام آتنگوادی سنگٹن فل فول رہے ہیں اس کے بہت بڑے بڑے ادھار تو ہم سب کی جب میں دعا دے ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اپنے پردیش کی لوگوں کو ڈرگ کی چپیٹ میں آنے سے بچائے ٹھیک ہے اور یہ لڑائی ابھی دو طرفہ لڑے گا بلکل ڈرگ تسکروں کے نیکسس کو نشتنا دودھ کرنا ہے اپنے یواؤں کو جاگرو کرنا ہے کوئی اس کے چپیٹ میں نہ آئے ان دونوں مورچوں پہ پردیش سرکار نے کمر کسی ہے اس کے لئے پردیش سرکار کو ہماری مکونتی جی کو سادواد ہے اور اس کے آگے سکت پرڑاو پردیش کے لوگوں کو دیکھنے کو ملنے ایسی ہماری آسا ہے بلکل ٹھیک ہے عارف عبیب جیب میں سیدھا آپ کا رکھ کرتی ہوں ابھی آپ نے سنا کہ ویویق شیراستر جی نے صاف طور پر کہا کہ مکہ منتری یوگی آدتنات کے راجی میں ان کے ساشن میں یوپی میں جو مافیا ہے وہ اب در کے سائے میں رہنے کو مجبور ہے اور لگاتار جو مافیا ہے ان پر کاروائی کی جاری اور کہیں نہ کئی پردیش میں اب ان تسکری پر لگام لگتا ہوا دکھائے دیا ہے کیا واقعی میں سیدھا ویویق جی کے بات سے سہمت ہے کہ جو ڈرگ مافیا ہے ان پر لگام لگ رہی ہے سرپردیش میں سیدھا لینجن کی سرکار اور اکتو نکائے چناؤ کے بعد یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جی آری جی پر لینجن کی سرکار پر لینجن کی سرکار کہیں کہیں ایسے میں ایک شیر یاد آتا ہے کہ تمہاری پائلوں میں گاؤ کے محسن گلاوی ہیں یہ آقڑا پھردی ہے یہ دعوی کتابی سکمنٹری جی بیرو ٹارلنس ایک شب ہے انگلیش کا اس کو ہر پار یاد کرتے ہیں اور پرچاریت کرنے کا کام کرتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ سڑکے گھڑا مرک ہو جائیں گے ہم بیرو ٹارلنس پہ کام کریں گے لیکن آج بھی سڑکے جو ہے اگر آپ چھو اہلوں سے لے کر کے گاؤں تک کا روپ کریں گے نشت روپ سے جیکھنے کو ملے گا کی گھڑھے میں تبدیل جو سماجوادی شاشن میں بنا کر کے دی گئی تھی آج وہ گھڑھے میں تبدیل اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم بیرو ٹارلنس آپ رات کے مامنے میں کریں گے سیکیورٹی میں پولیس کی ابھی رکشہ میں مجھری 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 محسا جا جاتا ہے سیکھن میں ایک بہت سیکھو بنا گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ایک چونے ہوئے جن پر تین دی کو جن کو چار لاکھ جلتا چونتی ہے اور لگا تار تین بار سے لوگتری بیدائک ہیں ایسے بیدائک کو تھانے میں کھڑے ہو کر کے گالی بکتا ہے اور وہ اپرادی جس کو جلا بدر کر دینا چاہیے تھا وہ بے اکتی چناؤں لڑا رہا ہے آپ زیرو ٹارلینز کی بات کرتے ہیں زیرو ٹارلینز آپ کی زبان پر ہوتا ہے اور انسی آر بھی کا ڈیٹا بھی ہے بلکل اتر پردیش کے اندر شراب سے موتوں میں اتر پردیش ٹاپ پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2021 میں 137 موتے آلیگر میں ہوئی تھی تارانپور میں بھی ہوئی تھی بلکل لیکن ماندری جی زیرو ٹارلینز کا ایک دکشنری کا شبد پڑھ لیے ہیں زیرو ٹارلینز ہوتا کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو معلوم ہے اور اپراد بھی پیتنا تھا پڑھ گیا ہے آئے دین ہتیا ہو رہی ہے لوٹ ہو رہی ہے چھنیتی ہو رہی ہے اور دین دھاڑے ہو رہی ہے اب مکمنٹری جی کہتے ہیں کہ اکتر پردیش میں سب کچھ چنگا ہے کارناٹک میں بھی کہہ کر کے آئے تھا اور میں سمجھتا ہوں ناعت کمپردائے کے لوگ وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمجھ چکے انہتر سی اپر ان کا آثر تھا اور وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو نکاح کر کے دوسری پارٹی کو چننے کا کام یہ تھا جہاں پر اکتر پردیش کی دینو ٹارلنز کی بات کر کے کانون بہوستہ کی بات کر کے ووٹ مانگنے کا کام کیا تھا کارناٹک کی جنتہ نے یوگی آدیتنات جی کے کسی بھی بات کو نہیں سنا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یوگی آدیتنات جی زمین پر اُتر کر کے کام کریں ادھیکاری ورک کو بڑا سا اپنے پرباہو میں لیں ادھیکاری ورک بلکل نرنکس ہو گیا ہے سنیل ترپارٹی جی کا سنیل جی سی ایم یوگی آدیتنات کی نظر جو ہے وہ ڈرگ مافیاؤ پر تیڑی ہو گئی ہے جس کے لیے تمام جو دشاہ نردیش ہے وہ دیئے گئے ہیں یہ بھی نردیش دیا گیا ہے کہ انڈی پی ایس ماملوں کی فاسٹ ٹریک کورٹ میں سنوائی ہوگی ساتھ ہی ساتھ انسی بی کا نیا زونل آفیس اب گورکپور میں بنائے جائے گا تمام کئی ایسے فیصلے سی ایم یوگی آدیتنات کے دوارہ لیے گئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ان سارے فیصلوں کا یوپی میں جو ڈرگ مافیا ہے ان پر اثر پڑے گا دیکھیں ایسی بیماری ہو گئی ہے ڈرشیڑی وہاں پھرما کرتے ہیں ڈکھاریوں پھرے پورا اوکار جیون برباد ہو گیا ہے ایسے دیکھیں جو دوسرے کے جیون برباد کر رہے ہیں وہ تو حتیہ کرنے والے اپراہیوں سے زیادہ ہی کمبید ہے ان کے ساتھ تو کوئی مروبت ڈیس سرکار کو کرنے ہی نئے چاہیے اور میں ہم جترہ شکتی سے پارن ہو کرنا چاہیے کیونکہ ڈرکس ہی ہمارے دیس کو برباد کرنے میں اہم پھونکا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوسو دلسوں کے لئے زخص کی کھے پھارا سو پی جا رہی ہے کیونکہ زخص کی چکر پڑھ کر کے جو ہمارے یوہا پڑھ رہے اس کی چھتی ہو اور وہ نسیڑی ہو جائے یونکہ آج اتنا جی کا جو ہتنی اور کڑھنی ہے ہمارے سفاکی دیتوں جو کہہ رہتے ٹھیک ہو تو پر پچھن کہیں کہ یہ دازمی ہے لیکن آج آپ دیکھیں اپراد اتنا جو رہا ہو تو آپ بتا دیئے ہیں اس سے پہلے باوری آگے رو کچھا پریانگرو اپران کا مکتر پرس کبھی ادیو بن گیا تھا ایسے بڑے کوئی اتنا جو رہے ہو تو بتائیں اور ایسے اپرادیوں کی ہمت بھی نہیں پڑھے جس طرح سے یوگی آجتنا دی اور ان کی پولیس کام کر رہی ہے پولیس پرساسم تو ہر سرکار میں کام کرنا چاہتا ہے ٹکت ہوتی ہے خاندی کی اگر خاندی خاندی کو صحیح دن سے پڑھے ساتھ کرا لے تو اپرادیوں چاہے درس ماں پیاں ہو چاہے ایڈیوکیشن ماں پیاں ہو اور چاہے بھو ماں پیاں ہو چاہے کندر ہو میرا ماننا ہے کہ کبھی بھی صحیح دن سے وہ اپرادی کندلیوں کی پڑھے جاتے ہیں لیکن خیل ہوتا خاندی اور خاندی کی دیش میں مس تو رہتے ہیں اپرادی اور جو ہمارے سپک میں اس پر کہہ رہے ہیں سڑکوالی بات تو میں اس بات سے ان کی سہمت ہوں کہ ابھی بھی سڑکوں کی سلطیل بہت دینے ہیں مقمنطری نے کو اس پر دھیان دینا چاہیے ٹھیک ہے اچھی کہ میں سڑکوں کی سلطیل پر بھی بات ضرور کروں گی لیکن آریف عبیب جا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے دس سیکنڈ میں اپنی بات کو پورا کریے میرے ساتھی پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں اب ایک کل کی گھٹنا آئے جان پو ٹیلے میں کچہری کے اندر دیوانی کچہری کے اندر پولیس کی موجودکی میں ورکینوں کی موجودکی میں ایک پکش میں دوسرے پکش پر تابڑ کوڑ گولیاں چلا اور دو لوگ گولیوں سے گھائر ہوئے اب کہاں دعویٰ کرتے ہیں جب عدالت تھانہ اور کچہری پولیس کی عبیرچہ ترچھت نہیں ہے وہاں پر آدمی تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کانون بیوستہ آپ کی ستریڑ ہو ایسے دعوے کر کے آپ جنتہ کو گھوڑا کرنے کا کام مت کیجئے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر وہاں کئی ہو چاہتے ہیں کہ اتر پردیس کا کانون بیوستہ ٹھیک ہو تو آپ نشپک شروع سے کاروائی کیجئے چاہے وہ کوئی تھان ہو چاہے وہ کوئی رازپوت ہو چاہے کو لوگی یادہ ہو چاہے وہ نشرا ہو چاہے دویدی ہو چاہے نشاد ہو چاہے پال ہو جب وہ اپرادی اگر ہوگا چاہے کسی بھی برادری کا ہوگا اگر آپ اس کے اوپر کاروائی کریں گے تو نشتی طرح سے میں آپ کے سمچنے رہوں گا اور کانون بیوستہ نشتی طرح سے سمالی جائے بلکل عارف عارف جی اپرادی ہے چاہے کسی بھی تبکی کہو چاہے کسی بھی کانون کا راج قائم ہے ان سی آر بی کا اکڑا میں آپ کو بتا دوں کہ یو پی اب تذکری کے معلومے میں نمبر ون پہ پہ پہنچ گیا ہے جو کی پہلے کسی طرح میں پنجاب ہوا کرتا تھا اب پنجاب تیسے نمبر پہ ہے اور یو پی پہلے نمبر پہ ہے اس پر کیا بولیں گے اب اسی لئے یوی آدم تاجی نے نیڑے لیا ہے جی ویویگ جی بتائیے اور ابھی دیکھئے نویٹا میں دو تو کروڑ کی رس ورامت کی رسی بھی سنین جی میرا سنین جی بابا ساپ کے پاس بھی آؤں گے لیکن یہ سوال فیرال میرا ویویگ جی سے جی جواب دیجے ویویگ جی مکان جی اتر پردیس کی گلمبی سنمہ انتراشتی اترکی جو نیپالا دیشوں سے لگتی ہے اور اس نے سیما پہ اتنے سگن گاؤں ہیں سیما کراس کرنا ایسے لوگوں کے لئے بہت سارا لہتا ہے اس کے لئے بھارت سرکار نے الگ سے اسسوی کی استعاپنا کی ہے جن سیما پہ رسچہ کرتی ہے اور اپنا کام مستحیل سے کرتی ہے پھر بھی تسکری پہ لگام لگا لے کیلئے یوگی آجی تناک جی نے جس طرح کا کارکم سہی کیا ہے اور اس کو بڑھا اسٹار کل کو بڑھا بھی دیا ہے جس طرح سے اپرادی چند کیے گئے ہیں دو آزار دو آزار آسی قریب اس سرحانی ہے انہیں پرادیوں کے گرفتاری سے اس نیکسس کی کبھا ٹوٹے گی اور جو ڈرک کھپت آج پردیس میں ہو رہی ہے میں تو نہیں کہ سکتا کہ سننے ہو جائے گی لیکن اس میں کافی حد تک کبھی آئے گی ستیہ نینتر میں آئے گی لوگ باغوں کے گھر اجڑنے سے بس سکتے سنیل جی ابھی آپ نے سنا کہ ویویق جی نے کہا یوگی آدتنات لگتار کام کر رہے ہے چونکہ یوپی کی سیما نیپال سے لگتی ہے لیکن دو ہزار سترہ کے بعد لگتار یوپی میں یوگی آدتنات کی سرکار ہے اور جو انسی آر بی کے موجودہ آکڑے ہیں اس کے حساب سے یوپی نمبر ون پہ ہے تو یہ بولنا کہ ہماری سیما نیپال سے لگتی ہے یہ کہا تک صحیح ہے ہمارا پروسی اچھا ہے تو ہمارے اچھے کار سیما سے آپ میں بھی رکھا ہوگا سب سیاد تسکری سامان ہے پنجاب سیما ہے پاکستان سیما ہے ایسا نیپال سیما ہے اپرادیوں کو سب سیما بھی آرہ ہیں سیما بھارت میں سیما پہنچانے کے سب سے آسان جو ہی راستے ہیں کونی کی مات ہم سے جو جانکاری کرتی ہم لوگوں کو جا شوگرہ انڈیا میں آتا ہے اور اس پہ سرکار نے قطب آیا تو بہت سرانی ہے کیونکہ نیا مات دیجئے کہ اپرادیوں سے زیادہ ہوتا اپرادی ہوتا ہوتا تو سماس کی ہوا فرقوں کے ہفتیاں سے جیادہ دنگ دیر ہیں چار بات دیکھ لیے ایسے نسیری شام مندلوں پر دیکھ لیجئے جن کا پورا کریئر چھوپر ہو رہا اور چھوٹے لوگ نہیں بڑے لوگ بڑے رہے ہیں جیسے مکمتی جی نے کتب اٹھا یا ہے صحیح ڈھنگ سے کر کار ہوا جیسے اپراد مکتو آگ بھارت ایسے ڈرکس کے لیے ماپیا بھی سرکار نشی پروش دیکھ دیان دیا دیکھ دو سو کرو کرو آئے کاروائی شروع ہو گئی ہے ہم اتر پردیس پولیس کو ایک سر مہنے سر ہم اتر پردیس پولیس کو سنو آگ خاکی اپرادی اپرادی نشتہ نرور کر دے گی اس میں کوئی صندوق نہیں ہے ٹھیک آریف جی ابھی اپنے لگاتار آروپ لگا ہے کہ بھاجپا میں قانون کا راج قائم نہیں ہے لیکن ایک بھر میں نشی آر بی کے آکڑوں کو دکھاؤں گی بی تی نو مائنوں میں ساٹھ ہزار تسکر کے ساتھ ہی پیڈلرز ایرسٹ کیے گئے ہیں اور دو ہزار بائیس جنوری سے لے کر کہ اکٹوبر دو ہزار بائیس تک دس تسکروں پر نشی کی کاروائی کی گئی ہے آپ کی ساشن کال میں ایسا کیا کچھ ایکشن لیا گیا ہے جرہ وہ بھی ہمارے درشکوں کو بتائیے ہمارے ساشن کال میں آدھرڑی اکلیس یادو جی کی سرکار میں کوئی بھی اپرادی کسی بھی ترہ بکشا نہیں گیا چاہے وہ ستہ ساشن سے جھڑا ہوا بی کی مکمتری جی نے کہا کہ ہم گھٹا مک کرنے جا رہے ہیں سرکو کا کامرہ گھما کر کے دیکھ لی جی آپ نے کہ زیرو ٹاللینت کی اپنائیں گے اور اپراد کم کریں گے اپراد بھی بڑھ گیا آپ کا مادک پدارت کی ترسکری میں اور مادک پدارت میں بھی دیرو ٹاللیت کریں گے اڈانی کے پورٹ پر جو مادک پدارت پکڑے گئے کروڑوں روپے کے اس کی کوئی کاروائی ہوئی ہندوستان میں وہ آیا کہا سی اور کس کے قبضے میں اور وہ کہا جاگر کستی مال ہو سرکار جواب دے نہیں کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی ہے صرف میں نے کہا کہ تمہاری پائلوں میں گاؤں کے موسم گلاوی ہیں یہ دعوی فرضی ہے آگڑے کتابی آپ آگڑے بنا سکتے ہو لیکن جمین پر آپ اپراد بھی پڑھ گیا ہے جمین پر آج مادک پتاتوں کی تذکری بھی بڑھ گئی ہے آپ بتاتے ہیں کہ سیمہ سے جوڑا ہوا ہے آریف جی نسی آر بی کے چاہتا ہوں کہ ہمارا پردیس سجد ہو مضبوط ہو جہاں لان آرڈر ہم لوگ بھی صحیح کرنا چاہتے ہیں لیکن law and order آپ سے کم شبہ دیتی ہے کیونکہ مظفر نگر دنگے شاید آپ بھول رہے جس میں آگ میں پورا مظفر مظفر رہے جی آپ ہمارے ہماری چیزوں کو پرچاری جاتا کیا گیا اور آپ جو گھٹنا آج مکمتری ہوگی آز جی کے دوسرے اور پہلے کار 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 آرنپور میں دنگے نہیں ہوئے تھے ی پیس جگر کے نہیں چھوٹی تھا کچھ چھوٹے چھوٹے دنگے چھوٹے نہیں ہو رہے چنگر نہیں ہو رہے لیکن جمینی حقیقت کچھ اور ہے جو بکھائے جاتا ہے وہ کچھ اور نسی آر بی کا ڈیٹا تو یہ بھی کہتا ہے پلیس کسٹڈی میں مہت 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 پر نمبر ایک پر ہے چراب سے مہت میں نمبر ایک پر ہے دوسرے نمبر پر پنجاب ہے تو یہ بھی تو آقڑے ہیں آپ اس پر کام پر دکھائیے نا آپ خالی بات کرنے کا کام کرتے بات کرنے سے جنتا کو نہیں کمرا کیا سکتا سمجھدار ہوگئے آنے والے دور میں جنتا جواب نہیں دیکھئے میں اگر ہمارے عارف صحیح کر رہے ہیں تو ہمیں سہر سرکار کا چناؤ ہوا چینل سے کہا تیبیر نے چہودہ تک تو مجھے امان ہے تو سمجھ پارٹی کے پروکتہ مہدر نے کہا تھا آرہے آپ اس بکتہ ہیں کیا ہم لوگ اس بکتہ نہیں ہے لیکن سمجھ سمجھ لوگ تلے کر کے ساسم پر ساسم لوگ پر اس میں بیٹھتے ہیں ان کا مور کیا ہے کیا ان کے دل بجر رہا ہے یہ اس کا آخر جو جو بلے آتے ہیں 17 پہ آت بجائی ہوئی اگر آپ اللہ آرہے 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 جن تک کیوں ہاسی پیلا رہی ہے آپ کو یہ سماج وادی پارٹی کیلئے کیونک اُتر سے پیلا آرہے کچھے ہای رکھے ببلاست ہو آرہ بلے جن مل آرہ بلے 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 آرہ بلے مانور آپ پتہ دیجئے کہ مستر پردیس میں ایک بسپورٹ ہوا ہو اور ایک جو ہے کہ دنگا ہوا ہو جس کا مجبورت ہوگا جانتا ہوسی ساتھ رہے گی آپ مجبورت کیجئے وہ سکتا ہے آپ کو جو چلچہ ہو لیکن جب سرکار آپ کیا کیا ہے آپ کی کبھیوں کو دیکھئے ہمیشہ آپ لائے گاڑر پہی میں ہوتے ہیں باقی مکاس کاریوں میں آپ کہیں نہیں ہوتے ہیں اپنے کار کیا ہے وہ بھی جنتہ دیکھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ تھا پہلے جیون سرچہ پھر اس کے بعد آنے کاریاتے ہیں دکھتے انہیں پیدا ہوتی ہیں کہ اپرادی جیسے ہی سماعت پارٹی آتی ہے اپرادیوں کے حوصلے ایک تک بلند ہوتے ہیں چوٹی چوٹی گھٹنا ہوتے بڑی بڑی گھٹنا ہوتی رہتی ہیں اور اس پہ ایکسر نہیں ہوتا اور جو ہمارے سماعت پارٹی کے سجافتی لوگوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے انتجاب کیجئے یوگی جیگے کارکار میں کوئی بخصہ نہیں جائے کہ چاہو شتری ہو چاہو برہمان ہو چاہو کسی بھی ورکہ ہو تبکہ نام اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو تو یہ انیا ہے پہنی زندہ سامنے لیکن مجھے امید ہے ٹھیک ہے ویویگ جی کے پاس ہمیں چلتی ہو ویویگ جی ابھی آپ نے سیدھا سنا کہ آریف عبیب کہہ رہا ہے کہ جو کاروائی ہے وہ سبھی تبکے پر ہونی چاہیے مافیا چاہیے کوئی بھی ہو ہر ایک تبکے پر کاروائی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ کہا کہ آپ ایک ہی ایک ہی جو دھرم کے نام پر راجنیدی کر رہا اور جو کاروائی بھی ہے وہ بھی دھرم کے نام پر ہوتی ہے ہم سب کا ساتھ سب کا بیشواہ سب کا مکاس کے لیے پر چلتے ہیں تسٹی کرو کسی کا نہیں کرتی جو غلط کرے گا وہ جیل جائے گا جیل کی دہلیج تک پہنچائے گا کام ہماری سرکار کا اور سرکار اپنا کام بکو بھی کر رہی ہے جس کو یہ آسے ہے کہ ہمیں سیدھا کاروائی ہو رہی ہے ان کی جانکاری کے لیے میں اسپسٹ کر دوں کہ جتنی بھی کاروائیاں اکتر پردیش سرکار نے کیا بھی تک سب گنگیشٹر ایٹ کی دھاراؤں میں اور اب جو دھارائیں لگیں گی ایک ایک کاروائی ٹھیک ہے ویویک جب ہی اپنے بکو پہ ذکر کیا کہ یوگی آدتنات کے ساشن میں کاروائی ہوئی ہے لگاتار ایکشن لیا جا رہا ہے پھر آخر کہاں چوک ہو گئی جو ان سی آر بی کے آکڑوں کے مطابق آپ جوکس کی تسکری میں آپی کے ساشن میں آپی کا راج جو ہے وہ یو پی وہ پہلے نمبر میں پہنچ گیا دیکھو دیکھو اتر پدیش کی ایک لبی سیبہ انتراشتی اتر پہ لگتی ہے اور یہ چکہ یہاں پہ گاؤں سگن ہیں وہاں پہ تسکری بہت آسان ہوتی ہے اس نیکسس کو جو تولنے کا کام یوگی آدھیت جنہیں لیا ہے اور جس میں اب پرساسن لگا ہے یوہاں کو اس میں جاگروہ بھی کرنا ہے یہ سارے کار دونوں مورچے پہ ہوں گے پورورتی کارکالوں میں اگر اس پہ کلائی کی گئی ہوتی یہ اتنے بڑے پہمانے پر نہ آ رہی ہوتی چلیے دیر آئے درست آئے سرکار نے اس لکشے کو اپنے لیا ہے یہ لکشے بھی پورا ہوگا ٹھیک ہے ڈوہزار سترہ سے تو لگتار یوپے میں آپ کی سرکار ہے اب تو کیندر میں بھی آپ کی سرکار لگتار بن رہی ہے تو ایسے میں آپ نے یہ جو پریاس ابھی کیے ہیں یہ پہلے آخر کیوں نہیں کیے اب آپ یہ کہتے ہو کہ کئی نہ کئی پلہ جھاڑ رہے ہیں کہ ہماری جو سیمہ ہے وہ انتر راستری ادیشوں سے لگتی ہیں ہوتی کیا ہے جب سرکار کے پاس انپوٹ آتے ہیں تب سرکار اس پہ کاروائی کرتی ہے جب سرکار کو اس پہ انپوٹ ملے تو اس پہ کاروائی کی ابھی آپ نے دیکھا بریلی میں پکڑی گئی دو ہزار اسی سے قریب اس میں کس کاروبار کے لوگوں کو چند کیا سرکار نے انکو پر نگرانی رکھی جا رہی ہے تو پرکار پیمانے پر پکڑی جا رہی ہے اور اس کو نشٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس نیکسس کو نشٹ کرنا بہت آوستر ہے اور وہ سرکار کرنے کا پرانگ لے چکے بیویک جی ابھی آپ نے ہی اپنا جواب دیا کہ کاروائی کی جاری ہے 10 تسکاروں پر نسے کی کاروائی لگائی گئی ہے جنوری 2022 اکٹوبر 2022 تک اور لگتار کاروائی کی جاری ہے کاروائی بھی ہو رہی ہے انپوٹ بھی مل رہے ہیں تو بھی جو یوپی ہے وہ نمبر ون پر ہے اور پنجاب کو بھی یوپی نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو جب کاروائی بھی ہو رہی ہے لگتار کاروائی کا دور بھی جاری ہے مافیاوں کی کمر توڑنے کا کام بھی کیا جارہا ہے پھر آخر نمبر ون پر کیسے یوپی ہے جو ریکارڈ ہوتے ہیں انسی آر بھی کیوں پچھلے ورس کے اس ورس کے تکال کی نہیں ہے جو کاروائی آج چل لائی بھٹکان جی اس کا پرگام آپ کو آگے آنے والے ورس میں دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے لیکن ویویک جبھی اپنے بکھو بھی ذکری کیا کہ یہ جو نشے کا کاروبار ہے اگر اس پر پہلے لگام لی جاتی تو یہ اتنا نہ بڑھتا یوپی میں سیدھا میں رکھ کرتی ہوں عارف حبیب جی کا اگر آپ نے ویویک شیرواستف جی کی بات سنی کہ جو نشے کا کاروبار ہے وہ کہیں نہ کہیں سماج کو کھوکلا کرنے کا کام کرتے یہ بات سب ہی جانتے ہیں لیکن اگر آپ کے ساشنکار میں کوئی ایسا ٹھوس ایکشن لے لیا جاتا تو آج جو مافیا ہے ان کے حسنے بلند نہیں ہوتے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک ریکارڈ آپ دیکھیں گی تو ایسے لوگوں پر لگاتار کروائی کرنے کا کام آدھاڑی مطلب سے اپلے شاہدو جی نے کیا پہلی بات دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جاوا تو کیا جا رہا ہے دیکھئے کرونا میں کتنے لوگ مر گئے کنگا میں اور ریت میں لاشیں ملیں کتے نوستے ہوئے ملے لیکن بات میں سرکار نے کیا کیا کہ کورونا سے ایک بھی موتے نہیں دو ہزار بیس سے اکیس نسی آر بی کا ڈیٹا دیکھ لیجے جب کورونا کال تھا سڑکوں پر لوگ دیکھتے نہیں تھے چوبیس ہزار سے زیادہ ماملے بڑے حتیہ لوٹ اور جنگوں کی ہوئے ہیں اترپردیس سرکار کے اندر چوبیس ہزار سے زیادہ دو ہزار سترہ کا ریکارڈ دیکھیں گی تو اس سے بہت پانچ گنا کم آپ دعویٰ کرتے ہیں لیکن دعویٰ آپ کا جو ہے وہ خرطی پر نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کی جاتی ہے لیکن وکاس کسی ایک خاص جاتی کا کیا جاتا ہے وکاس کسی ایک خاص سمپردیک کیا جاتا ہے آپ پتہ یہ بلیا کے اندر چھاتر نیتہ مارا گیا اس بیقتی کے ہتھیارے کیا پکڑے گئے ان کے اوپر گلڈوڈر چلانے کا کام کیا مکمتری جی نے جونپور کے اندر سجان گھنج میں ایک قریب مسلم پریوار پر گھٹنا ہوئی اور وہاں بار بار کھمکیتی جا رہی تھی وہاں پر کیا کوئی کاروائی ہوئی یا جو جن لوگوں نے ہتیا کیا تھا جن لوگوں نے ماسون پچھی کو پٹک کر کے مارا آنکھیں پوڑ دیں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی کیا گریج بھوشن شرن سنگھ کے اوپر ہاتھ کالر پر پکڑنے کا ہمت ہے سرکار کے اندر مقدمیں تو درد ہیں پورے دیش نئی پوری پونیاں دیکھ رہی ہیں کہ ریسلر بیٹھے ہوئے ہیں جہتر مندر پر لگاتار دھرنا دے رہے ہیں ان کے سامرسن میں جن لوگ سے لے کر کے جدنی بھی چھاک سنگ ہیں اور کسان سنگ ہیں وہ سر دھرنے پر بیٹھے ہوئے لیکن ایسی کیا مجبوری ہے کہ ان سرکار سے لے کر کے پردیش سرکار تک یہ چانسٹ براج بھوشن شرن شرن سنگھ کے اوپر کاروائی نہیں کیا ایسی کیا مجبوری اگر وہ چانسٹ براج بھوشن یادو ہوتے یا کوئی اور سرنیم ہوتا تو آپ تک تو انتوں پر کاروائی ہوگی انتی میں سمجھتا بے جی آپ نے صلاح کی عارف عبیم جی کہ اگر بریج بھوشن شرن سنگھ نہیں یادو ہوتے تو آپ کے ساشنکار میں ان پر کاروائی کی جاتی ہے اور آپ کے سرکار ترانت ایکشن لیتی یہ سب بے بنیاد کی باتیں سپریم کورڈ نے مقادمہ درج کروایا آپ کی سرکار درج نہیں کر رہی تھی وہ لگاتار مان کر رہے تھے دو مہینہ جانس کے نام پر ٹالا گیا سپریم کورڈ کے آدھے اس کے پر مقادمہ ہونے کے بعد بھی گرفتاری نہیں ہے جانچ چل رہی ہے اس پہ ایسا بکتہ پہ دینا یہ جانچ کو پروہویت کرنے جیسی باتیں سماجوازی پروکتہ کو ایسی بے بنیاد بھاروکوں سے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے بیویچک کو ڈیسپس طریقے سے اپنا کار کرنے دیا جائے اور مجھے امید ہے سپریم کورڈ اسے منٹرین کر رہا ہے ایسے میں بیویچک اپنا کامیمانداری سے کریں گے اور اس میں کہیں کوئی ہلاوالی کسٹی نہیں رہے گی ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ ہی پروکتہ اسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورڈ میں ہی مقادمہ درج کر آیا اور مقادمہ درج کرنے کے بات کی کاروائی کو کیوں سرکاروں کے ہوئے ہیں پہلی بات ایسے میں اپنا مددے مددے پر واپس لے کے آنگے ایسے میں ہمارے مددے مددے کا جو وشہ ہے وہ ہم ابھی مافیا پر چرچن کر رہے تو آپ اسی مددے پر رہے تو زیادہ بہتر ہوگا سنیل تر پارٹی جی ابھی آپ نے سنا کہ جو دونوں ہی پارٹی کے پروکتہ وہ ایک دوسرے پر آروپ پراتی آروپ لگا رہا ہے ہماری ساشن میں یہ ہوا ایکشن بھی لیا گیا کیا وقعی آپ سہمت ہے کہ 2017 سے پہلے مافیا پر ایکشن لیا گیا کیونکہ آپ نے دونوں ہی جو پارٹیز اور ان کا کارکال کافی قریب سے دیکھا ہوگا دیکھیں میری سہمت اپنا سہمت ہونے سے جن کا سہمت پر آ سہمت نہیں لکھتی ہے اب سماس کا ہر ورگ جیلی ہے بڑھا دکھا ہے بڑھا دکھا ہے اس کی سرکار میں ہم ہماری بہن بکیا تو ہم سہمت ہو نہ ہو الگ بات ہے دیکھیں اگر سماجوادی پارٹی لائنڈ آرڈر پر دیبلومنٹ پر صحیح ہم سے کارک کیا ہوتا تو اس کا سہر کی سرکاروں میں ایک دم سفایا ہو گئے لوگ ہم نے بڑھیا بکار سرکام کیا ہے تو اگر بکار سرکام کیا ہے تو جنتہ کیوں ہاسیے پیلا رہے ہیں سوال ہے کہ آپ کیوں ہاسیے پیلا رہے ہیں اور سترہ نیروں کی سیٹ پر ساکھا بھی جنگ ہوئے تو کہیں کہیں جنتہ کے سامنے اور یہی کارن ہے ہاتھی جنتہ پارٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھی پارٹی نے آروہ پرتیروپ ہم سبھی نہیں سنا ہے اب میں ایک سوال ہمارے دونوں پروکتاؤں سے پوچھوں گی آپ دونوں میں سے کبھی کوئی پروکتا نشا مکتی کیندر ابھی تک گیا ہے چiہ میش怎么样 ۔ نشا مکتی کیندر سوال چیدھا ہوں میرا سوال سیدھا ہے ٹھیک ہے پیوこو جو اگر ہمیں اما royalty будет میں اگر ہم اور اپنے داری میرے سمپرک کے لوگ اس طرح ہنگ مجھے وہاں جانا پڑھے میں اس سے بہت دور رہتا ہوں میں اس سے بہت دور رہے ہیں 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 اب کہہ رہے ہیں ہمیں جمعہداری دیا جائے گا تو ان تنمیتہ سے کریں گے آخر یہ ماجرہ کیا ہے اپرادیوں کو دھرم و جات کی چسمی سے نہیں دیکھنا چاہئیے کانون اگر اپنا کار کر رہا ہے اس کی سرانہ کرنی چاہیے اور ست بہونا بنائے رکھنا چاہیے دیپاک سنگھ کے اوپر اور وہ گوری گنش تھانے کے اندر مانی بیدھائی کہ درنے پر بیٹھے ہیں لیکن آپ سکم سکم ست بات کرو کیے ان کا مانوبل بڑھانا چاہیے اور مکمتی کے سنکل کے ساتھ سب کو کھڑے ہونا چاہیے تو اس مدے پر تو وپکش کیا رہا ہے کہ وہ لگاتار آپ کے ساتھ کندے سے کندہ مڈا کر کھڑا ہوا ہے وہ اس مدے پر آپ کے پارٹی کے ساتھ ہے دیکھیں یہ کہتو رہے لیکن ابھی جیسے سے کاروائی آگے بڑھتے تو یہ دھرم و جات کی باتیں چنگ رہے ہیں ایسے سے اس طرح کی باتوں سے پولیس کا منوبل کمیور ہوتا ہے جب پولیس اپرادیوں کے خلاف ڈرگ مافیاوں کے خلاف تسکوروں کے خلاف لڑا رہی ہو تو ایسی باتیں نہیں کیانے چاہیے بلکل میں آپ کے باتوں سے پوری طریقے سہمت ہو کہ اپرادی اپرادی ہوتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے بینہ جاتی دھرم کیا دھر پر سنیل جی ابھی اپنے سنا کہ دونوں ہی ہمارے سہیوگیوں نے کہا کہ جو ایکشن ہے وہ لیا جانا چاہیے بغیر جاتی دھرم کو دیکھے ہوئے تو جہاں ایک طرف سپا کی نیتہ عارف ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمودھے کو لے کر کے جو پک شیہ ستھا پک شیہ لی بھاشپا کے ساتھ کھڑے ہیں تو اگلے ہی پل وہ اپنی باتوں کا خندن کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماملے پر بھی جو کاروائی ہے وہ جاتے اور دھرم کو دیکھے کی جاتی ہے ہمارے پر بھی جانا چاہیے بہت بڑی پیرا ہے سرکار کو دھیان دینا چاہیے کہ جو نساز کھڑے گئے ہیں جب آپ ان کا بھی اپر آور کرے اور اس میں بسیری جو بے تیت ہوتا اسے اب ایسا بیواز ہو رہا ہے اس طرح کی آتنا ہے اس کو بھی جا رہے ہیں سرکار کی ایمی نیتی جمعہ داری ہے اور میں ایک چوبہ پترکار نا پر پتر سرکار سنساط کی مانگ کرتا ہوں کتنے میں ساں مستر رہیں ان کو ڈی ایم گنرل دیا جائے اور جلا نکھا رہے ہیں نیمت نگرانی کرتے رہے ہیں سب ہی نسان پریز بن سکتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا مجھے میں سے دیواب کھولا گیا وہ یہ سروشکا نہیں ہے جب تک ساتھا ساتھا اس پر سکتی سے کوئی نیڈا نہیں لے گا سکس مافیا ہو چاہے کنل ہو ان کی ریڈ نہیں کرتی ہے بلکل آبی ویویگ جی آپ نے سنا کہ کئی نہ کئی آپ کی اس سرکار کو ایک سجھاو دیا گیا ہے آپ اس سجھاو کو کیسے سویکار کریں گے لیکن اس سجھاو کو تو آپ کو ماننا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ ایسے کیندر بنا کر تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن پھر اس کی کبھی جاچ نہیں ہوتا ہے وہاں پر ایکشن کیا ہوتا ہے وہاں پر کس طریقے سے ویوہار کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں بلکل تو آپ تینوں کا ہمارے ساتھ چننے کے لیے بہت بہت دھنیواد کیونکہ ہم سبھی نے دیکھا کہ نشا جو ہے وہ سماج کو کھوکھلا کرنے کا کام پوری طریقے سے کرتا ہے نشا کہیں نہ کہیں سماج کو ختم کر دیتا ہے اور یوں کہیں کہ سب سے زیادہ اس کا اثر یوہار پر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک ایسا گمبیر مدہ ہے جس پر سبھی پارٹیوں کو راجنیتی چھوڑ کر ایک ساتھ آنا چاہیے کیونکہ ہر پارٹیات یہیں کہتی ہیں کہ جو یوہ ہے وہ دیش کے وکاس میں اہم بھومی کا نباتا ہے دیش کی ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے لیکن اس بات کو ہم نکار نہیں سکتے کہ آج کہیں نہ کہیں جو دیش کا یوہ ہے وہ نشے کے جنجال میں لگتار فستہ جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا مکر جال ہے جس سے وہ نکل بھی نہیں پا رہے ہیں تو اس مدے پر چاہے وہ ستہ پکشوں چاہے وہ وپکشی پارٹیاں ہوں ان سبھی کو ایک جوٹ ہو کر اس ایکشن میں کہیں نہ کہیں ایک ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا تبھی جا کر ہمارا پردیش نشا مکت پردیش ہوگا ساتھی ساتھ تبھی ہمارا پردیش کہیں نہ کہیں ایک وکاس کے نئے جو ریکارڈ ہے وہ بنا پائے گا خبر دوپہر میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے پرائیم ٹی بی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار